اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آگے ہماری مہمان شخصیت ہیں مسلم دیگ نون جاپان کے صدر ملک دور محمد عوان صاحب اسلام علیکم جو علیکم اسلام تب سے پہلے تمہاں آپ کو خوشاندید کہیں گے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے بہت شکریہ جی آپ نے تیم دیا یہ بتائیں کہ آپ پکستان کے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور جاپان کب سیٹل ہوئے آپ میرا طلق جی اسلام آباد گوڑلہ شریف سیری سرال پرنٹسنگ ریال سے ہے اور میں مقامی اسلام آباد کر لی اور نائنٹی فائیس میں میں جاپان گیا ہوں اور میرے اب انیس سال ہو گیا جاپان میں اچھا جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کی زبان بڑی مشکل ہے ماظر کلیچر جو ہے وہ بڑا مشکل سا ہے سمجھنا رہنا وہاں مشکل ہے تو آپ نے جاپان کے انتخاب کیوں کیا میں نے اس لیے انصحاب کیا چونکہ میرے بھائی جو بڑے وہ پہلے جاپان میں رہ رہے تھے اور انہوں نے مجھے جاپان میں بلایا اور واقعی وہاں کا کلچر اور وہاں کا جو خاصصاً جو ہمارے کھانے پینے کے مسائل ہیں وہ واقعی ہمارے بھی مشکل ہیں کیونکہ وہاں پہ لال اور حرام کا جو فرق کرنا کافی جو ہے ہمیں مشکل پڑتی ہے بلکہ دین کا تو ہم کبھی کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں شام کو آکے گھاری کھانا کھاتے ہیں کیونکہ وہ گھر بھی جو پکاتے ہیں وہاں پہ دوستوں کے ساتھ تو کلچر کا بھی کافی اور لینگویج جو ہے کہ واقعی بڑی مشکل ہے پہلے دو سال تو مجھے بہت مشکل پیش آئی جی کیونکہ لینگویج کیونکہ انگلیش وہ لوگ سمجھ جاتی ہے ان کو وہ بول بھی لیتے ہیں لیکن اپنی لینگویج کو وہ زیادہ لیئر دیتے ہیں اور اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں تو اس لیے پھر وہ سیکھنے میں دو تین سال مجھے اللہ کے لیے اب میں الحمدللہ بول بھی لیتا ہوں تھوڑی بہت لکھ بھی لیتا ہوں اور سمجھ بھی آتی ہے جاپان اور پاکستان میں سب سے بڑا فرق آپ کیا محسوس کرتے ہیں جاپان اور پاکستان میں دیکھیں جی اپنا ملک اپنے ہی ہوتا ہے پاکستان میں جو محبت ملتی ہے میں جب بھی آتا ہوں آتا تو ایک مہنے کے لیے ہوں لیکن تین تین مینے چار چار مینے واپس نہیں جاتا کیونکہ یہاں کی محبت اپنا کلچر اور الحمدللہ جو اللہ تعالی نے ہمیں ہم مسلمان ہیں تو اس حوالے سے بھی کہ ماں باپ سے محبت بہن بھائیوں سے محبت تو یہ ہمیں وہاں پہ نہیں ملتی تو ہم یہاں پہ یہ پاکستان میں آ کے جی چیزیں ملتی ہیں اس پہ بڑا فرق محسوس کرتے ہیں جب آپ یہاں سے جاپان گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے وہاں سٹھل گئے ہوئے تو آپ نے کیا نحسوس کیا گئے جاپان کا شمار ترقی آفتہ قوموں میں ہوتا ہے آپ کے سمجھے ان کی ترقی کا راز کن باتوں میں ہے دیکھیں جی وہ ایسی قوم ہے کہ دو جنگیں عظیمیوں میں نے لگی اور دنیا میں وائد ایسا جاپان ملک ہے جس کو ناغہ ساکی اور ہیروشیما میں ایٹم بھی لگا لیکن ان کی قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم نے اپنے مرک کے لیے پیٹ پہ پتھر باغ کے کام کرنا ہے اور واقعی ہم نے وہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے مرک کے لیے جتنے سنسیر ہیں انجینئرین ان کی بڑی اچھی ہے جو گاریوں میں بڑی ہر شبے میں ہم چیز جو ہے کہ میڈ ان جاپان ہی مانتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ جو چیز کہتے ہیں وہ ہی بنا کے دیتے ہیں اس لیے ان کی مضبوطی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ موٹر وے نہیں بننے چاہیے وہاں پہ جو یہاں پہ میکسل نہیں بننی چاہیے یہاں پہ ٹرین نہیں ہونی چاہیے میں کہتا ہوں کہ جاپان کے اندر انہوں نے اوپر فلور پہ جو ہے کہ ہائیوے چاہ رہا ہے نیچے ٹرین چال رہی ہے پھر نیچے گاڑیوں کا ایک روڈ چال رہا ہے اور بڑے بڑے ہائیوے ہیں ملوکہ وہاں کے بڑے ٹرینیں چال رہی ہیں وہ ان کی ایک ترقیقہ وہ بھی ایک اہم رہا ہے جو نوجوان ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاہر ملک میں جائیں گے تو زیادہ پیسے کما لیں گے یا زیادہ اننگ کر لیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جاپان کے علاوہ بھی جو دوسرے ممالک ہیں ان میں ہمارے جوانوں کے لئے کتنے روزگار کے مواقع ہیں دیکھیں جی دس پندرہ سال پہلے تو یہ بات صحیح تھی کہ آپ باہر جا کے پیسے بھی بنا لیتے ہیں اور اچھی سوچی جاپان میں اچھی ہاسی سیلری بھی لوگوں تھی اور ابھی تو وہاں پہ لوگ اپنا بیزنس زیادہ بر کرتے ہیں اور ما شاء اللہ پاکستان میں بسنے والی کمیونیٹی جو پاکستانی کمیونیٹی ہے وہ بڑا سارے لوگ تقریباً بیزنس میں ہیں اور بلینر ہیں اور بڑا اچھا ان کا بیزنس ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جب میں یہاں پہ واپس آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو پاکستان میں دوست بستے ہیں وہ ما شاء اللہ جاپان سے بھی زیادہ یہاں پہ بیزنس کر رہے ہیں حالانکہ میں اپنے بائی کو کہتا ہوں کہ آپ جاپان میں کچھ بیزنس کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جاپان سے زیادہ یہاں پہ بہتر ہے اور ابھی تو یہ تین سال جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت نے پاکستان کے ایک دنیا میں ایمج بنایا جیسے کہ دشگردی ختم کی اور بڑے مسائلوں سے پاکستان کو نکالا اور سب سے بڑا جو سی پیک بنا جو انہوں نے ستا کیا میں کہتا ہوں اب وہ جیپنیز کون بھی یہاں پہ پاکستان کے اندر بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں اور یہاں پہ ٹریڈ کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں میں کہتا ہوں اب جو ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر رہے جو ہمیں کام مل سکتے ہیں ہم پاکستان کی بھی خدمت کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے اندر رہ کے جاپان سے زیادہ ہم یہاں پہ کما بھی سکتے ہیں آپ جاپان میں کس شعبے سے وابستے ہیں کس طرح کا بزنس میرا جی ہیوی مشینری کا زیادہ کام ہے میں مطلب دنیا میں ملکوں میں اپنی مشینری بیشتا ہوں اور اب جو ہے کہ میں وہاں سے کلوز کر کے میں پاکستان میں انشاءاللہ کام کرنا بہتر سمجھتا ہوں میرے بھی سب سے خوشی کے بات آپ شیاست کی طرف کیسے آئے شیاست جو ہے جی کہ میرے والد محترم جو ہے کہ وہ پہلی سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کو ہی دیکھ کے ہم بھی جو ہے کہ کیونکہ مسلم لی کے علاوہ ہمارے ووٹ کسی کو دیتے نہیں ہیں اور میں جاپان میں جب گیا تو ہمارے سیکرٹری جنرل یہاں وہ چیز شیخ کیسے محمود صاحب وہ جاپان کے پہلے صدر تھے پھر ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا موقع ملا تو میں سمجھا ہوں کہ میرے محمد نواز شریف محبب وطن ہیں پاکستان میں جب بھی وہ آتے ہیں ان کو موقع ملتے ہیں وہ پاکستان کا دنیا میں ایک نام اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم بہتر طریقے سے پاکستان کو خوشحال بنانے میں اہم صدر دار دا کرتے ہیں سیاست میں آپ کا کون فیورٹ سیاست داندہ ہے جس کو دیکھ کے آپ نے سوچا سیاست میں آنا چاہیے سیاست میں جی ہم تو شروع سے مسلم لیگ نون کی ہیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی میرے والد صاحب ووڈ دیتے ہیں چاہے وہ کسی کو بھی نمزاد کریں لیکن جب میں جاپان میں گیا تو وہاں پہ ہمارے سیکرٹری جنرل اوہ سیرش کے کیسے محمود صاحب ہیں میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں پہلے وہ جاپان کے صدر تھے تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ بڑا اچھا ماشاء اللہ انہوں نے پارٹی کو جاپان کی سب سے بڑی پارٹی ہے باکستان مسلم لیگ نون نے ارگنائز کیا تو پھر مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا تو جب نائنٹی ایٹ میں جیپنیز لوگ زیادہ تر اکسیر ایسے بھی تھے جو پاکستان کے واقعب نہیں تھے اور وہ کہتے تھے پاکستان کس طرف ہے جب نائنٹی ایٹ میں پاکستان نے یہاں محمد نواز شیر صاحب نے ایٹمی دماغی کیے تو اس کے بعد جو ہے کہ ایک دنیا میں نام پتا چلا اور دنیا میں جو ہے کہ جاپان لوگوں کو پتا چلا کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی پاور ہے تو میں کہتا ہوں اس وقت ہمیں ایک فخر محسوس ہوا پاکستان سے باہر رہا کہ محمد نواز شیر صاحب نے یہ کام کیا تو میں کہتا ہوں جی محمد نواز شیر سے میں محبت کرتا ہوں انشاءاللہ ان سے ہی کرتا ہوں آپ سوشل ورز کہتے ہیں اپنی علاقے میں بھی آپ نے بہت سارے لائکان کرائے ہیں آپ پر سوشل ورز کس معیت کا تھا جو آپ نے یہاں پر کمپلیٹ کیا دیکھیں ہم جاپان میں رہ کے بھی پاکستان کی قدمت کرتے ہیں جو بھی ہو سکے جیسے سونامی ہائی پاکستان میں سلاب آیا بہت بڑا اور اس وقت بھی ہم نے تقریباً ایک کروڑ پر کے نزدیگ وہاں پر فن گٹھا کر کے بیجا اور جب ہم مہمان نواشی صاحب کے پاس وہ لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ خود آپ جا کے لوگوں کو گھر بنا کے دیں اور ہم نے وہاں پر خود لوگوں کو گھر بنا کے دیئے بلکہ اس کے بعد سوات میں جو اپریشن ہوا اس کے بعد بھی ہم نے ہسپیٹل کے لیے پچار ہزار ڈالر وہاں پر گٹھا کر کے ہم نے ہسپیٹل کے لیے دیا باقی جو ہے کہ جاپان دو ہزار یارہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو سنامی آئی تھی جاپان میں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان میں جو جاپان میں بسنے والی پاکستان کمینتی نے اہم رول ادا کیا کہ وہ تین تین دن وہاں پر رہ کے لوگوں کو جیپنیز قوم کو کھانے پکا کے گرم گرم کھرے پکا کے دیتے تھے اور مسلم لیگ نون بھی جو ہے کہ وہ پاکستان کے ڈنڈے کے نیچے جو ہے کہ وہ ان کی تین چار ٹرک ہم بار کے لے کے گئے ان کی دعائی ان کی چاول تھے اس میں فورز کی مختلف چیزیں تھی تو ہم جو ہے کہ باقی وہ چیز پر جو باقی کرٹریوں کے لوگ تھے وہ وہاں سے باغ رہے تھے اور پاکستانی وائد قوم تھی میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور وہاں پر جا کے انہوں نے ان کی لوک آفٹر کی اور اس کے بعد وہاں کے جو کنگ ہے جی انہوں نے بقیدہ بادشاہ نے شکریہ دا کیا پاکستانی قوم نے جو ہے ہمارے یہاں پہ ہمارا ساتھ دیا یہ بات کبھی بھی نہیں بول سکتے بلکہ لاس ویک میری آمبیسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات کو بڑا سرائی آجی آپ کی نمی کی یادگا جہاں یا واقعہ جو جیپان میں رہتے میں تیش آیا اور آپ کو سناکتے شیئر کرنا چاہیے جیپان میں جی تو ویسے بڑے اچھے یادگار ہیں واقعات لیکن ایک واقعہ جو ہے کہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی مرمانی ہوئی کہ میرا ایک دوست تھا دو دا سال سے میرا دوست تھا اس کا نام تھا آکی بیاں شرو جیپانیز نام تھا وہ بودھماس تھا اور وہ جو میں اس کو سمجھاتا رہتا تھا کہ اسلام کی طرف آؤ اور اسلام کی جو مجھے تھوڑی بہت چیزیں پتا تھی میں اس کو بتاتا رہتا تھا اور وہ جو ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ اسلام جو ہے کہ اسٹیڈی کرو الحمدللہ جی کہ وہ ایک دن ہم ملاد منا رہے تھے ادھر اپنے پیٹی میں وہاں پہ جی جناب انہوں نے جب ہم درود اسلام پڑھنے سٹیج پہ چڑے تو پیچھے سے ایک دوست بھاکا آیا کہتا ہے کہ وہ جیپنیز دوست ہمارا رو رہا ہے تو میں بھاکا گیا تو کسی نے شاید کیوں رو رہا ہے پتا کروں تو اس نے کہا جی مجھے فوراں آپ مجھے مسجد میں لے جائے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرے لئے جب بھی میں یاد کرتا ہوں کرام فوراں اس کو مسجد لے گئے اور وہاں بھی ہمارے دوست چودری عشد تھا بہن انہوں نے اس کا نام محمد عقب رکھا اور ماشاءاللہ وہ حج اکبر بھی اس نے کیا ہے پاکستان کا دورہ بھی اس نے کیا اسلام ایک دورہ اور سری لنکا بھی بنگلہ دیش بھی تو ماشاءاللہ مہباپ کا ایک ہی بیٹا ہے جی تو یہ میرے لئے جیپان میں رہ کے جی میں کہتا ہوں اس سے بہت ایک بڑا اچھا یادگار واقع ہے جی میرے لئے فارس وقت بھی تو کیسے گزارنا پسند کرتے ہیں آپ کے مشاہل کیا ہیں لیکن جی سیاسی لوگوں کے پاس تو وقت کم ہی ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی اپنے والدین کے لئے امی اور ابو کے لئے ان کے پاس بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں ان کے ساتھ باہر نکل کے جب میں واپس جاپان میں ہوں تو تھوڑا بہت وزٹ کر لیتا ہوں اپنی سیٹی کی اندر ہی لیکن پھر بھی سیاست میں زیادہ گار لیٹ جانا اور زیادہ سیاست میں ٹیمیز در بھی گزارنا جی نا بھی اس کا وقت ہوا ایک بریک کا ملتے ہیں بریک کے بارد موسیقی 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 بوم سے کیے گئے وادے پورا کرنے کا وقت آ گیا حکومت نے ملک بھر میں لوڈ شیڑنگ کا دورانیاں نصف کر دیا اب چہروں میں صرف تین گھنٹے اور دیہات میں صرف چار گھنٹے لوڈ شیڑنگ ہوگی حکومت کا ترسیہ تھی انسلاح روشن روشن پاکستان پاکستان ایک اسلامی جمہورین مملکہ موسیقی موسیقی ایک امت ایک قوم ایک سوچ ایک فکر ایک آزاد ریاست موسیقی 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 ملک صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ یہاں پہ ہم اپنے قومی دن مناتے ہیں بڑے جو شکھ روش تھے تو کیا جاپان میں بھی آپ پاکستانی اگرکتے ہو کہ اپنے تقریبات کو منعکت کرواتے ہیں جی دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ وہاں پہ ہم مناتے ہیں کیونکہ ہمیں جتنا پاکستان سے دور رہ کے پاکستان کا احساس ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر یہ بھی لوگ پاکستان پیر رہ کے بھی لوگ محبت کرتے ہیں لیکن ہم اول چیز میں رہ کے زیادہ اس پر سنسٹر ہوتے ہیں ہم کوئی ایونٹ جو بڑا ہوتا ہے ہم پاکستان کا نہیں چھوڑتے ہم جو ججبے سے اس کو مناتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں کشمیر کا میں مجھے واقعہ یاد ہے کہ کشمیر کے اوپر جب وہ موڈی آیا تو پوری جاپان میں پاکستانی لوگ بچنے والے وہاں پہ انہوں نے پروٹیس بھی کیا اور اس کے علاوہ بھی کشمیر دے کے اوپر ہم انڈیا لمبیسی کے سامنے پروٹیس کیا اسریل لمبیسی کے سامنے ہم نے بہت بڑے بڑے پروٹیس کیے دوسرے ممالک سے ملکہ مسلمان ممالک سے ملکہ تو ہم جو ہے کہ کوئی بھی ایسا ایمورٹ ہوتا ہے تو ہم جو ہے کہ اس کو نیچ ہو ہم بڑے جوٹ جدبت اس کو بناتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے کیا مسائل ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں وہاں پر بھی اور اپنے ملک میں بھی میں کتنی بہتری ہی گنجائش موجود ہے مسائل کو تھوڑا سا دیان کریں گے کس نوعیت کے ہیں دیکھیں جی ہمارے اوورسیز میں مسائل تو بہت ہیں لیکن بہت سی کنٹریوں سے جیسے سعودی عرب میں بہت زیادہ مسائل تھے ابھی بھی میاں نواشی صاحب نے ان کو فورن ایکشن لے کے اس کو ختم کرایا اور وہاں پہ جو اوورسیز کے ہمارے اوپی ایس کی چیرمین ہیں ملک امجد وہاں پہ گئے اور پنجاب کے اندر جو ہے کہ ہمارے اوزال بٹی صاحب اور چیرمین جو ہے شباہ صاحب شریف صاحب خود ہیں اس کے اور وہ خود اس کو دیکھتے ہیں ایک اوورسیز کمیشن بنایا ہوئے ہیں ہم نے پی ایم ایل این مسلم لی پنجاب حکومت نے اور میں کہتا ہوں کہ دوسرے بھی ممالک جیسے یونان ہو گیا وہاں پہ بھی ہمارے بہت زیادہ اتداد میں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے پریزیڈین نے چھوڑی اجازہ بڑا اچھا لوگوں کی مسائل حل کر رہے ہیں مسائل تو جیسے کہ ہم نے یہاں پہ اتداد لیتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ہم سے جود بولا جاتا ہے اصل میں قبضے کر لیتے ہیں گروں پہ زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں جب وہاں سے ساری پونجی جو ادھر لگا کے جب واپس آتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم سے بڑے پیسے لے جاتے ہیں بہت مسائل ہیں ہمارے تو وہ بڑے زیادہ ابھی مسائل جو ہے کہ ہر پنجاب کے ہر ظلے میں ایک کمیشن بن گیا ہے جو وہاں لوگوں کے ڈی پی او اور وہاں کا چیئرمین اور وہ سارے جو ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھتے ہیں اور پاکستان امبیسیوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو اوورسیز میں پاکستان بسنے والے ہیں ان کی ہر بار کا خیار رکھا جائے الحمدللہ ڈار صاحب جو ہے کہ لاسٹ یئر وہ انہیں وزٹ کیا جاپان کا اور ڈار صاحب ہمارے اوورسیز کے پریزیڈینٹ بھی ہیں مسلم لیگ نون کے اور سیکرٹی جنرل شیخ ایسر محمود صاحب ہیں تو میں نے پھر ریکویسٹ کی سارا ہمارا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے ایونٹ میں ٹوکیو کے اندر یہ وعدہ کیا کہ میں اس کو انشاءاللہ تعالی دو مہینے کے اندر اندر میں اس کو پورا کرنے میں پہلے کو وعدہ کرتا نہیں ہوں جب کروں تو انشاءاللہ تعالی اس کو پورا کرتا ہوں اور واقعی میں فخر محسوس کرتا ہوں اور ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دو مہینے کے اندر اندر ہمارا یہ بہت بڑا جو مسئلہ تھا وہاں پہ حل ہوا اور آج لوگ اسپورٹ بان رہے ہیں یہ پاکستانیوں مجھے فخر ہے کہ ڈار صاحب نے یہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا جیسے کہ آپ نے جاپان میں رہتے ہیں اپنی حکومت کے لیے اپنے ملک حکوم کے لیے کام کیا تو کیا پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی کبھی کوئی آپ کو پذیرائی ملی جی پاکستان کی طرف سے ہمیشہ مجھے لارچ یئر کو پرمینسٹر پاکستان محمد نواز شیر صاحب کی طرف سے ایک اپریشیسر لیٹر مجھے ملاجی مجھے امبیکسی کے ذریعے وہ آیا مجھے امبیکسی صاحب نے بتایا کہ آپ کا ایک لیٹر ہے پی ایم صاحب کی طرف سے تو میں نے وہ پڑا اور مجھے بڑی دل کی خوشی ہوئی انہوں نے میرے جتبات اور جو ہے کہ بڑے تو میں کہتا ہوں اور بھی بلدستان کے لیے ہم جو بھی کر سکیں باہر آئے کے تو ہم اپنے جد 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 دے تھیاست میں آنے والی باست میں کوئی ارادہ ہے کہ عملان قدم رکھیں گے جیسے میں ویسے تو میں تھیاست میں ہوں لیکن نوازیز میں ہوں لیکن انشاءاللہ جیسے چانس ملاجی جو قائدین کا حکوم ہوئے انشاءاللہ جو بھی ہو سکا ویسے لوکل یہاں کے سلامبات کے اندر ہمارے والد محترم جو ہماری یونین کونسل ہے اس کے کافی انہوں نے ہم اپنے علاقے کے کام کرائے بیجلی کا کام کیا روڈ بنوائے سکول بنوائے اور اور بھی بڑے کام کیے تو وہاں کے ہمارے ابھی جو ہیں ڈیپٹی میر عشان علی نٹوی اور میرے بھائی ملک لانستگیر وہ وائس چرمین ہے اور ذکی حضر شاہ یہ سارے مل کے اور بہتر بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کے دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنے علاقے کی حظمت دارتے ہیں جیپانی زبان سیکھنے میں بہت مشکل ہے بولنے میں بہت مشکل ہے لکھنے میں بہت مشکل ہے جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو دو سال لگے جیپانی زبان سیکھنے میں کچھ ایک کا جملہ بول کے بتائیے کہ کتنی مشکل ہے یہ زبان جیپانی جی واقعی بڑی مشکل ہے اور ہمیں تو اب ایسے بولتے ہیں ہم کسی پہ فون پہ بات کر رہے ہوں جیپانی سے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی پاکستانی بات کر رہے یا کوئی جیپانی بات کر رہے جیسے کہ واتا شیوہ پاکستان پاکستان کو تو آج تیر دیس اس مو پاکستان کو تو ککرنہ کانیاری مست میں نے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں اور پاکستان سے بڑی محبت کرتا ہوں اور جہاں بھی رہوں پاکستان میرے دل میں رہتا ہے ملک صاحب ہر انسان کی زندگی میں کچھ خواہشیں ہوتی ہیں اپنے کے رہتی ہیں ہمیشہ پوری ہو جاتی ہیں تو نئی خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن ان میں سے بھی کوئی ایک آن بہت بڑی خواہش ہوتی ہے جس کے لئے انسان ساری زندگی محہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے کوئی ایسی آپ کی خواہش جہاں دوری رہ گئی اور آپ چاہتے ہیں پوری ہو الحمدللہ جی میری تو تمام خواہشیں پوری ہوئی ہیں کوئی ایسی خواہش میں ہے جو رہ گئی میں اپنے آپ خواہش خواہش سنتا ہوں اور والدین کی دعایں میرے ساتھ ہیں اور میں فخر محسوس کرتا ہوں میرے والدین میری دعا کرتے ہیں تو میری تو تمام خواہش پوری ہے بس پاکستان کا خواہش یہ ہے کہ پاکستان کا نام ہمیشہ دنیا میں بہتر بہتر طریقے سے ہم کیسے اس کا امج بہتر کر سکیں اور چیز میں رہ کر تمام آور چیز پاکستانی کو یہی خیال ہے اور آور چیز میں رہنے والے پاکستانی انشاءاللہ پاکستان کی کے لیے اس طرح اپنے جذبے سے کام کرتے رہے گی آپ اپنے پاکستانی بھائیوں کو جو ملک سے باہر رہتے ہیں جو ملک میں رہتے ہیں کوئی پیغام دینا جائیں کہ کس طرح سے اپنے ملک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور کس طرح سے اس کا امج بہتر کرنے کی اپنے کوشش نہیں کرنی چاہیے جیسے تھے آور چیز میں رہنے والے پاکستانی پاکستان کی امج بہتر کرنے کیلئے ہر پاکستانی جو پاکستان کا سفیر ہے باہر اور وہ پاکستان کا امج بہتر کرنے کیلئے کام تو کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اب وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم باہر سے آ کر ادھر پاکستان کے اندر اپنا انویسمنٹ کریں باقی دنیا کے لوگ بھی آ رہے ہیں دنیا کے لوگ یہاں سے کما کے چلے جائیں گے ہم پھر اگر چیز میں ایسے ہی کام کرتے رہیں گے میں کہتا ہوں کہ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے وہ اب پاکستان میں ہم اپنے انویسمنٹ کریں اور یہاں پہ اپنے بزنس کریں ایک تو فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اپنی میٹی کے ساتھ رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس سے بہتر چانس نہیں ہے یہ ہمارے پاس بہت شکریہ ملک نور حمد آوان صاحب آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھا ہی ہماری آج کی مہمان شرکتی ملک نور حمد آوان صاحب جو کہ مسلم لیگ کے صدر ہیں جاپان میں اوورسیس پاکستانی ہیں اور جتنا صرف نے کہا کہ ہمیں جب ہم ملک سے دور جاتے ہیں تو زیادہ قدر محسوس ہوتی ہے اپنے ملک کی اپنے ملک سے اپنے ملک کی مٹی سے پیار کرنے ہی انسان کے حظمت ہم دنیا میں کہیں نہیں چلے جائیں چاہے ساری ساری عمر وہیں اس ملک میں گزار دیں اس ملک کی حظمت کریں لیکن وہاں پہ ہم سیکنگ سٹیزن ہی ہوں گے سب وائد ہمارا اپنا ہی ملک ہوگا ہماری اپنی ہی مٹی ہوگی جس پہ ہم ہمیشہ جڑے رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں میں جائیں دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں ہمیشہ اچھے کام کریں کیونکہ وہاں پہ ہمیں ایک فرد کی ایسیت سے نہیں جاتے بلکہ وہاں پہ ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ ہم ہی ایک فرد وائد کی ذاتی پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی اپنے ملک کو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک کی برنامی ہو علام اقبال کے ایک شیر پہ میں پروگرام پہ ستام کروں گی جو کچھ اس طرح سے ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پرسنیلٹی آو دی ویگ افشا ملک کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ وارش